ہلو گائز میرا نام مہربان ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اوفیشل نومان چینل تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بچہ اسکول جانے سے کترائے تو کیا کریں اور بچے کا من پڑھائی میں نہ لگے تو کیا کریں تو آپ ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے لاش تک اس میں آپ کو پوری جانکاری ملے گی اور ہمارے بتائیوئے سٹیپ فولو کیجئے تو ضرور آپ کو بچے کو اسکول میں بھیجنے پر کامیابی ملے گی اور پڑھائی میں بھی بچے کا من لگے گا اکثر ہم اور آپ نے دیکھا ہے کہ بچے موبائل کمپوٹر لیپ ٹاپ اور ٹی وی پر گھنٹو گھنٹو ٹائم بتا دیتے ہیں اگر ان سے پڑھنے کے لیے کہا جائے اسکول جانے کے لیے کہا جائے تو وہ اپنی آنکھیں اور بھویں سکڑتے ہیں کیوں کرتے ہیں بچے ایسا موبائل کمپوٹر لیپ ٹاپ پہ تو گھنٹو گھنٹو ٹائم بتا دیتے ہیں لیکن پڑھائی کے نام سے وہ گھبراتے ہیں اور من نہیں لگاتے پڑھنے میں اس ویڈیو میں آپ کو یہی جانکاری دینے والے ہیں کہ بچہ اگر اسکول نہ جائے یا پڑھائی میں من نہ لگائے تو کیسے من لگائے اور کیسے اسکول جائے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دھیان سے دیکھئے اور ہمارے اسٹیپ فولو کیجئے تو آپ کا بچہ اسکول بھی جانے لگے گا اور پڑھائی میں من بھی ضرور لگائے گا دیکھیں ہر انسان کے اندر ایک لالچ ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو اور یہ لالچ جو ہے ایک کامیابی کی طرف لے جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے بچے سے اس کا ہوئی پوچھیں اس کا شوق کیا ہے بچہ اپنے فیچر میں اپنے لائف میں کیا بننا چاہتا ہے کیا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے بچہ کیا انجینئر بننا چاہتا ہے بچہ کیا ٹیچر بننا چاہتا ہے بچہ کیا ایکٹر بننا چاہتا ہے آپ اس کی ساری ہوبی کے بارے میں پوچھیں کہ بچہ اپنی لائف میں کیا بننا چاہتا ہے مان لیجیے بچہ کرکیٹر بننا چاہتا ہے تو آپ کسی بڑے کرکیٹر سے ایسی مثال دیجئے کہ دیکھئے وہ کرکیٹر اپنی لائف میں کتنا بڑا کرکیٹر بن گیا اور دنیا میں کتنا نام روشن کر رہا ہے اور کتنا پیسہ کما رہا ہے دیکھئے اگر آپ پڑھیں گے نہیں بیٹا یا بیٹی تو آپ ایسے بڑے کرکیٹر کیسے بن سکتے ہیں تو بچے کو آپ سمجھائی کہ دیکھئے بیٹا یا بیٹی پڑھ لے کے ہی ہم کچھ بن سکتے ہیں مان لیجئے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اب اس کی ڈاکٹر سے مثال دیجئے کہ وہ ڈاکٹر دیکھئے کتنا پیسہ کما رہا ہے اور کتنا اچھا ملا اس کا ہسپیٹل ہے اور اس کی لائف کتنی بہترین ہے اگر آپ پڑھیں گے نہیں لکھیں گے نہیں تو آپ کی لائف کیسے بن سکتی ہے آپ بچے کے دماغ میں یہ بات بٹھائیں کہ بیٹا اگر آپ نہیں پڑھو گے تو اتنے بڑے کرکیٹر کیسے بنو گے یا اتنے بڑے انجینئر یا ڈاکٹر یا ٹیچر کیسے بنو گے دیکھئے اب مان لیجئے آپ کے بچے کے سکول میں جو ٹیچر ہیں جو گورمنٹ جوب کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ بتائیے کہ ایک ایک ٹیچر کو پچاس پچاس ہزار روپے ساٹھ ساٹھ ہزار روپے سیلری ملتی ہے مہینے میں اگر آپ پڑھو گے نہیں تو ایسے ٹیچر کیسے بنو گے ایک بڑے ڈاکٹر کیسے بنو گے ایک انجینئر کیسے بنو گے ایک ایکٹر کیسے بنو گے جس بھی لین میں آپ چلے جاؤ گے آپ پیسہ ہی پیسہ کماؤ گے اور پڑھ لکھ کے ہی انسان بنتا ہے تو ان باتوں کا اس بچے پر اثر ہوگا کہ مجھے بھی لائف میں کچھ بننا ہے اگر لائف میں کچھ بننا ہے تب ہی وہ اپنی پڑھائی میں بھی دھیان لگائے گا اور اسکول بھی برابر ریگولر جائے گا اگر بچہ چھوٹا ہے پلے یا نرسری کلاس میں پڑھ رہا ہے اور شروع شروع میں نئے نئے دن ہے اسکول جانے کے تو آپ اسے بھی لالچ دے سکتے ہیں جیسے مان لو بچے کو کوئی چاکلیٹ پسند ہے کوئی کھلونا پسند ہے تو آپ بچے کو کوئی ٹوائے دے رہے ہیں کوئی کھلونا دے رہے ہیں یا پھر بچے کے کھانے کی کوئی چاکلیٹ ہے یا کسی طرح کا بھی کوئی کھانے کا چیز ہے جیسے وہ پسند کرتا ہے پیدا ہوگا اور وہ بھی اسکول جانے لگے گا تو آپ بھی ہمارے بتائے ہوئے اسٹیپ ضرور فولو کریں اس سے آپ کا بچہ اسکول بھی جانے لگے گا اور پڑھائی میں من بھی ضرور لگائے گا تو بچے کو یہ بھی سمجھائیں کہ بیٹا پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نباب اور اسکول نہیں جاؤ گے اور پڑھو گے نہیں تو ہو گے خراب بچے کو یہ بھی سمجھائیں کہ بیٹا اگر نہیں پڑھے لکھو گے تو مزدوری کرنا پڑے گی اگر آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو ڈیلی اسکول جاؤ اور پڑائی کرو اور اچھے انسان بنو تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور دوستوں کو شیئر کرنا نا بھولیں اگر آپ ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور کومنٹ کیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے تینکیو دھنے باد